جب جنابِ شہزادی کو یہ علم ہوا یہ پتہ جلا کہ میرا پاس نیرے فراد پہ جا رہا ہے غازی کو بلایا خیمے میں جنابِ مولا پاس خیمے میں آئے شہزادی نے فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں ہوں ایک بار میرے پاس آجا او میری بات سن جاؤ عباس عدف سے بیٹھ گئے کہوں آقازادی کیا بات ہے شہزادی نے فرمایا عباس ایک دن میں خوفہ میں تھی بابا علی کی حکومت تھی بابا نماز پڑھ کے گھر واپس آئے مگر عجیم حال سے آئے کبھی میرے سر کے بوس دے کے رونے لگے کبھی میرے باسوں کو چھوم کے رونے لگے میں نے کہا بابا رونے کا سبب کیا ہے میرے بابا نے کہا زینب میں امام مبین ہوں ایک وقت دیکھ رہا ہوں بابا کیا وقت ہے زینب دیکھ رہا ہوں یہی کفہ شہر ہوگا تو اس کفے کے بازار میں لائی جائے گی مگر آئے تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی تیرے بازوں میں رسیہ ہوگی ظلم کا بابا آپ امام ہے جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے جو بھی کہہ رہے ہیں وہ حق ہے بابا میرا ایک سوال ہے کہو بیٹا زینب کیا سوال ہے شاہدادی نے فرمایا جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو دنیا میں کوئی اس کا نام نہیں لیتا اللہ نے مجھے اٹھارہ بھائی اتا کیے ہیں ابباد جیسا میرا بھائی ہے حسین جیسا میرا بھائی ہے میرا مولا اور زیادہ گریہ کرنے لگا فرمایا زینب نہ ابباز رہیں گے نہ حسین رہیں گے اب شہزادی نے کیسے غازی ابباز کو رخصت کیا خدا حافظ ابباز میرا غازی مہر فراغ پڑایا پا مشکیزے گبھرا جب واپس آیا تاریف آپ کے ذہنوں میں ہے میرے باب مولا کے بازوں علم ہوئے دور سر پہ لگا دورے سے زمین پر آئے لازی ابباز کو لینے کے لیے غریب زہرہ کہتا ہوا چلا ابباز تیرے جانے سے میری کمر ٹوڑ گئی ابباز تیرے جانے سے میری کمر ٹوڑ گئی لازی ابباز کے پاس آئے لازی ابباز نے وسیعت کی کہ میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا پانی تو نہ لے جا سکا لیکن آتا میرے لاشے کو غیمی میں نہ لے جانا میں سکینہ سے شر ملتا ہوں لوہ سادارہ نے مظلومِ کربلا لازی ابباز کے لاشے کو مظلومِ کربلا خیمی میں نہیں نہائے میں سکیزے کو اپھایا علم مبارک بولے کر کے جب خیمی میں آئے تو شہزادی سینب نے کہا کیوں کربے میرے آباز کا راہ شاہ نہیں آیا شاہ پی شاہ پی شاہ پی شاہ پی سے کہنے لگی شاہ پی